اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ سندے کی موننگ شیئر کر رہی ہوں اور سنڈے انڈ تک آپ کو دکھاؤں گی کہ میں ایک ایسا گزرا تو آپ کو میں بتانے چاہتی ہوں ہم ہم رہتے ہیں جہاں پہ رنگے ہے نا وہاں پہ رہتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گی جہاں پہ جہاز اترتے ہیں تو یہ میں آپ کو ساری جگہ دکھاؤں گی جہاں پہ جہاز اترتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جہاز کی ٹیل تھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایسا تو چل کے آئے گا یہ بسورت آپ منظر دیکھیں یہ جلتا ہوں کہا رہا ہے ابھی پورا جہاز آپ کو نظر بھی آ رہا اور جیسے ہی اوڑ گیا ہے اس نے فلائی اوبر کر دیا ہے اور بادوں میں پھٹ گیا اور یہ تھا سین میں نے جاپلہ شیئر کیا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم صبح صبح ناستہ کرنے کے لیے پوری ہلوہ کھانے کے لیے قصوری پوری ہلوہ کھانے کے لیے ہم جاتے ہیں صدر یہ بہت مشہور ہے سٹورنٹ ہے اور یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو پچاس کی ایک پوری ملتی ہے یہ صبح صبح ہم کھانے جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی حبصورت اچھی سے فرائی ہوئی ہیں تو ویٹ ہوئے چنوں کا حلوے کا اور اچایا کا جب تک وہ ہمیں آئیں گے تب تک ہم کھائیں گے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم اٹھیں اور پھر ہماری باری آئے اور ہم کھائیں ہاں اور یہ میں آپ کو بتا دوں لہور کینٹ صدر میں یہ آپ کو قصوری پوری والے ملیں گے ان کی شوق وہاں سے آپ بیٹھ کے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں تو ہم تو بیٹھ کے کھاتے ہیں ہمیں بہت مسا ہاتا ہے تو آپ بھی مائیسا سنڈے ہم جائے کریں تو سب آپ لوگ ضرور سنڈے سے لیپریٹ کیا کریں کیونکہ پورا ہفتہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں کام کرتی ہیں اور کچن کو بھی دیکھتی ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہزبن کو چاہیے کہ اپنی وائف کو لے کے سنڈے والے دن تو کم از کم ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو لے کے مزے کرائیں چار اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے بڑا ٹیسٹی اور حلوہ تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور چلیں کمال کے امیزن تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں کیونکہ سنڈے تو آپ کہنا پھر دوپہر کا ٹائم ہوا تو میں نے بڑیانی بنائیں بڑیانی بہت ٹیسٹی تھی بہت ٹیسٹی تھی تو الحمدللہ بالکل جیسے اصل والی بڑیانی ہوتی ہے وہ والی بن گئی تھی بہت ہی اچھی والی دوئے اڑے ہیں دیکھیں تو بہت مزے سے کھائی بڑیانی تو پھر میں نے اس کے ساتھ جو بینگن کا بورتہ بنایا تھا وہ بہت ٹیسٹی بنا تو وہ ایسے بنایا کہ چولے پہ آپ بینگن کو رکھ دیں اور اس کو جلا دیں تو اس کو جو کور ہے وہ الادہ ہو جائے گا تو آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں آپ چولے کے اوپر بینگن کو تھوڑا سا اوئل لگا کے رکھ دیں تو جب جل جائے گا چیتنا سے بون جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں دعا نہیں کر رہا دعا نہیں کر رہا دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر سے بہت زیادہ دعا نہیں کر رہا اور موسم بھی کافی اچھا ہو گیا تھا اور میں نے کچھ شوپنگ کے لئے بھی جانا تھا اور اچھ رہا ہم نے سنا ہوگا بہت مشہور ہے شوپنگ شوپنگ کے لئے بہت مشہور ہے وہاں سے تھوڑی بہت چیزیں نہیں لی تھی اور رستے میں مجھے بھوک لگ گئی تو وہاں پہ میں رکھی تو وہاں پہ ایک کون کا پوائنٹ تھا کون ملتی تھی صرف پچاس میں اللہ میں اتنا حران ہوئی میں اللہ غریبوں کے لئے غریبوں ملے کچھ تو ہے دنیا میں صبح پوریاں پچاس کی کہیں تھی آپ کون پچاس کی دیکھ لیں میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیٹ بھی کہا رہی ہوں کہ کون کون سی جگہ پہ آپ کون کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں ٹینٹ سے میرا جو سفر ہوتا ہے وہ شروع ہوئے پھر میں نے ٹھوٹی سی شوپنگ کی اور اب ہم جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن جوہر ٹاؤن تو اس کے رستے میں یہ تمام برینڈز آتی ہیں ہوتلز آتے ہیں بہت سائی چیزیں آتی ہیں رستے میں تو بس اتنا لمبا سفر تھا کینٹ سے جوہر ٹاؤن جانا بہت تو رستے میں نہ مجھے بھوک لگی تھی کیا کرو مجھے بھوک لگ جاتی ہے تھوڑی میں کھانا اتنا نہیں کھاتی لیکن نہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو رستے میں ہم نے بھوک لگ جاتی ہے کیا کرو کیا کرو کھانا بہت ٹیسٹری تھا ان کا اپر کھرکڑا ہوتا زیادہ ڈیفرنٹ اور اچھا سا فرائی ہوتا اور جو ان کی فرنچ فرائی ہوتی ہے یہ بہت کرسپی ہوتی ہے اور بہت مزید ہوتی ہم نے دو برگر ممگوایا تھے ساتھ ہم نے چکن دو ممگوایا تکرمز والا اور ساتھ ہم نے بھوک لگ اور ساتھ میں چپس کے پیکٹ لے بہت مزایق یعنی یہ چیزیں یہ ولی ڈیل ہم نے لینا تو پیٹ کافی اچھا باجیا تھا تو کیا کہنے بھوک ساتھ ہوتی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جو امریکل سے آنگیا تو ان سے ملے گا اور رستے میں ہم نے لیمی آن کے لیے سوری لینا ہے کیک پرچیس کرنا ہے اب ہم دیکھ رہے کی رستے میں کون سا سب رہ جس سے ہم نے کیک پرچیس کرنا رستے میں تین چھوار دفعہ کیک ایم بیگ کا ہے تو وہاں سے ہم نے سوچا کہ وہاں سے کیک ہم پرچیس کر لیتے ہیں تو ہم اچھا کی مل گیا تھا تو اب آگے ہم کی ایم بیگ پر دیکھ لیں میں اپنے ویلوگ میں سب کی مشہوریاں کری جاری ہوں مجھے کوئی ابھی تک یوٹیوب نے کوئی پیسہ نہیں دیا کسی نے کوئی بھی ایک سب ہی ایڈوٹائزمنٹ کرتی لیکن کوئی بھی ابھی تک میرے یوٹیوب کی طرف سے مجھ کوئی بھی یعنی کے پیمنٹ نہیں آئی اب ہم آگے سوسائیٹی میں یہاں پہ آنا تھا ہم ایڈن پیلیس میں تو یہاں پہ میری کزن رہتی ہے جو میرکہ سے آئی گیا تو بہت اچھی ہاؤسنگ سوسائیٹی تھی تو میرا بول بول کہنا میرا گلا خشک ہو گیا سوسائیٹی کہنا سوسائیڈ موز سے نکل بہت اچھی ہے تو یہاں پہ بچے رات کے ٹائم بھی یہ گارڈن ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو کوئی بھی ان کو خطرہ نہیں ہے یعنی سکوٹی گارڈ ہیں اور بہت اچھا مہول ہیں ہم بھی آئے تھے باغ میں جولا جولا پین لی تھی بہت مزا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اور لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے اللہ حافظ